موسیقی کسی شہر میں ایک لکڑ ہارا غربت کمارا چھوٹے چھوٹے بچے رکھنے والا رہتا تھا ہر روز جنگل میں جا کر ایک کٹھا لکڑیوں کا سر پر اٹھا لاتا اور اس کو بازار میں بیچ کر کھانے پکانے کا سامان لے کر آتا اتفاقاً ایک روز رات ہو گئی وہ کٹھا لکڑیوں کا نہیں بکا نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ خالی ہاتھ گھر کو گیا تو بچے بے قرار ہو جائیں گے اور بھوک کی وجہ سے بہت روئیں گے بہتر یہی ہے کہ رات یہیں گزاروں اور صبح کو لکڑیاں بیچ کر سامان کھانے کا گھر لے کر جاؤں یہ سوچ کر وہیں رہ گیا آدھی رات کو ایک سوار مو پر نقاب ڈالے قبلے کی طرف سے آیا اور پوچھنے لگا کہ تو کون ہے لکڑ ہارے نے جواب دیا کہ ایک لکڑ ہارا بیکس لاچار ہوں جنگل میں جا کر لکڑیاں لاتا ہوں مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بکی اسی سبب سے میں یہی رہ گیا جب صبح ہوگی اس کو بیچ کر کچھ سامان گھر کو لے کر جاؤں گا اور بیوی بچے جو رات پھر کے بھوکے پیاسے بے قرار ہوتے ہوں گے ان کو کھلا پلا کر خوش کر دوں گا تب سوار برکہ پوچھ نے لکڑ ہارے کو پانچ پیسے دے کر فرمایا کہ ان پیسوں میں سے دو پیسے کا منقع ایک پیسی کی مصری دھیلے کا کلہاں اور دھیلے کا پھول لے کر مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دے خدا تیری محتاجی اور افلاس کو اس فاتحہ کے برکت سے دور کر دے گا لکڑ ہارے نے نہایت ہی خوشی سن پیسوں کو پلوں میں باندھ لیا لکڑ ہارے کو غنود کیسی معلوم ہوئی کیا دیکھتا ہے نہ وہ سوار ہے اور نہ وہ جاں ہے صبح اپنی جھوپڑی میں پڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا بھی گھر میں پڑا ہے صبح ہو گئی ہے لکڑ ہارے نے اپنی عورت کو جگایا اور شب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی اور امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا پھر اسی وقت میاں بیوی نہا دھو کر اسباب فاتحہ خرید لائے اور فاتحہ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا کے دلوائیں اور دونوں نے مل کر کھائیں اس روز لکڑیوں کا گٹھا دگنی کی قیمت پر بکا اور تمام بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا لکڑ ہارہ اپنی قدیم عادت کے معافق اپنے ہتیار جنگل کی طرف لے کر گیا پلو کا سوکھا درخت نظر آیا بسم اللہ کہہ کر ایک ہاتھ مارا تو درخت تڑک گیا اور دوسرا ہاتھ مولا مشکل کشاں کر لے کر مارا تو درخت زمین پر شک ہو کر گر گیا خدا کی قدرت سے ایک خزانہ اس میں سے نمودار ہوا لکڑ ہارہ بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر ادا کیا اور چند اشرفیاں اس میں سے لے کر مازار گیا اور کھانے پینے کا سامان لے کر ایک باغ میں نہایت وسیع اور اومدہ مکان بنوایا مسافر خانہ، لنگر خانہ، آبدار خانہ اور بہت سے نوکر چاہ کر ہر کام پر مقرر کر دیئے اور نہایت ہی خوشی سے رہنے لگا اہل شہر اور مسافروں کو زیر و مال سے بے پرواہ کیا ایک دن شہر کا بادشاہ بے قصد شکار اس جنگل کے طرف نکلا پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتکاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاؤ پیاس سے میری بری حالت ہے نوکر موت جب حکم چاروں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے کسی کو دور سے شہر پنہ کی چار دیواری نظر آئی جل جل قدم اٹھا کر نزدیک آیا ایک نہایت آلشان بھاٹک دیکھا اس کے اندر گیا کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلح کا ہے کئی خدمتکار ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے کام پر معمور ہیں ان سے پانی مانگا انہوں نے ایک سراہی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا اس کے بعد ملازم وہ سراہی بادشاہ کے پاس لائیا اور جام اور سراہی بادشاہ کے حوالے کی بادشاہ اس کو پیتے ہی نہایت متحیر ہوا اور پوچھا کہ یہ سراہی یہ حسن درندو کے مسکن میں ایسا اومدو اور نفیس پانی کس نے دیا عرض کیا کہ خداوندو برسو پہلے ایک لکڑھارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اور جا بجا مسافر خانے اور آبدار خانے بنوائے ہیں مسافر غریب محتاج اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے اور اس شہر سے بہت قریب ہے وہاں سے لائیا ہوں بادشاہ اور بھی متحیر ہوا اور کہا کہ ہم نے تو یہاں پر بستی کا نام و نشان بھی نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا حکم دیا کہ لکڑھارے کو ما ایلو ایال یہاں حاضر کرو امیر وزیر مانا ہوئے کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں پھر کسی اور وقت اس کی تلبی ہو جائے گی غرض اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی بیگم نے دونوں کو بلوانے کا بہت اسرار کیا اسی کی خاطر ان کی تلبی ہوئی لکڑھارا ما بیوی کے حاضر ہوا بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں بہت سی اشرفیاں نظر کی لکڑھارا بہار اور اس کی بیگم اس کی بیوی بیگم کے حضور میں چلی گئی ایک دن بیگم نے ہمام جاتے وقت اپنا نولکہ ہر گلے سے اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا اور لکڑھارنی کو حفاظت کے لئے تاقید کی قضارہ وہ کھوٹی ہار نگل گئی اور لکڑھارنی نے ایک احفیت بچش میں خود دیکھی جب بیگم ہمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کوئی جواب نہ دیا بیگم اور بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے بھیجوا دیا سال کامل اسی قید خانے میں دونوں نے گزارا ایک رات وہی سوار خواب میں آیا اور کہا کہ فاتحہ جناب امیر المومنین کے نام سے دلوایا تھا یا نہیں تب سوار نے کہا کہ یہی سبب ہے جو تم مسئیبت اور قید میں ہو اب فاتحہ دو لکڑھارنی نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں وہ سوار بولا تیرے بستر کے نیچے ہیں ان کو لے کر فاتحہ دے تب لکڑھارنی نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیا اور دونوں نے ہاتھ پیر کی بیڑیاں کھلی پائیں جورو مر دونوں نہا دو کر ازباب فاتحہ منگانے کے فکر میں تھے کہ ایک عورت نظر آئی اس سے کہا کہ امیر المومنین مولا مشکل کو شاہ کے فاتحہ کا سامان ہمیں خرید کر لا دیں اس نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے کا شبہ گشت ہے اور مجھے بہت کام ہے میں نہیں لاسکتی یہ کہہ کر چلی گئی اس کے بعد ایک بڑھیا آئی جس کا لڑکا مر گیا تھا اس کی تچفین و تکفین کا سامان لینے روتے پیٹھتے جا رہی تھی اس کو دیکھ کر پکارا اور سامان فاتحہ لانے کو کہا جب بڑھیا نے مولا علی کا نام سنا تو اپنے ضروری کام کا خیال نہ کیا اور اسی وقت نہا دھو کر ازباب فاتحہ کا لا کر دیا لکڑھارا اور لکڑھارنی نے فاتحہ دے کر خود بھی کھایا اور اس بڑھیا کو بھی دیا اس چیز کو ضعیفہ نے کھایا اور باقی کو گھر لائے اس کا مرہ ہوا بیٹا زندہ ہو گیا اور جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائے اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا غرض اس بڑھیا سے اس کی زندگی کا سبب پوچھا بولی لکڑھارے کو مولا علی کی فاتحہ کا سامان لا کر دیا اور مولا کا نام سنتے ہی کسی طرح کا عزرہلا نہ کیا شاید اسی کی برکت سے میرا مرہ ہوا بیٹا زندہ ہو گیا کہ میں نے حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا کی نظر کا سامان فلا کو لا کر نہ دیا اس لئے میرا زندہ بیٹا مر گیا شادی کا گھر ماتم قدا بن گیا پھر وہ عورت اس بیجا حرکت سے نادم ہوئی آہ ہزاری کی اور توبہ کر کے صدق دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہو گیا تو میں بھی فاتحہ کیا کروں گی اس فاتحہ کے برکت سے اس عورت کا بھی بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھوٹی جس نے ہار نگل لیا تھا پھر سے اگلنا شروع کیا یہ حال بیغم نے دیکھ کر بادشاہ کو بلایا تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑھارا اور اس کی بیوی برجرم و خطا ہے اور اسی وقت ان کی رہائی کے واسطے قید خانے کے دروغہ کو حکم دیا اور دروغہ قید خانے میں آیا کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں وہ نہایت متحیر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں یہ واردات بیان کی بادشاہ کو زیادہ تاجب ہو اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں تب دونوں میاں بیوی نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ کی فاتحہ ہر پندو شمبہ کو کیا کرتے تھے غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مسئیبت میں گرفتار ہوئے اب اس فاتحہ مبارک کو شروع کیا ہے برکت سے اس نام پاک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانے سے نجات بکشی بادشاہ نے ان دونوں کو نہایت عزر کیا اور خلت گرہ بہاں منگوا کر ان دونوں کو پہنایا اور دونوں کو بعزت تمام رخصت کیا اور ہر پندو شمبہ کو فاتحہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کے نام پاک سے دینا شروع کیا تب سے بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا بہت سا ملک فتح کی اور بہت سا مالو خزانہ اس کے ہاتھ لگا غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق دل سے اور پاکیزگی کے ساتھ ہر پندو شمبہ کو بلا ناغا کیا کرے گا اس کی برکت سے دنیا کے تمام آفات اور بلیات سے آمان میں رہے گا اس کی عمرو اور رزق میں برکت ہوگی اور اس کے دشمن بہتہوان مقرور و مردود ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس مبارک فاتحہ کی برکت سے بعزت رہے گا اس کے فائدے بھی شمار ہیں جنہیں پڑھا نہیں جا سکتا واللہ آلم و بسواب اللہم سوالے علی محمد و علی محمد وانچل فراجہو